اس کے بعد میں نے گاڑیاں روڈ پہ لگا کے بند کر دی گئی میں نے کہا آپ کی ڈوٹی پوری ہو گئی انہوں نے کہا جی ہماری ڈوٹی پوری ہو گئی میں نے کہا اب ہماری ڈوٹی شروع ہو گئی آپ اپنی ڈوٹی کر چکے اب ہماری ڈوٹی ہے ہماری ڈوٹی یہ ہے یہ سار صاحب کہ آپ ہمیں ہماری والدہ ہماری بیٹیوں کے سامنے بے عزت نہ کریں گولی ماریں سینے پہ ہم وہ برداشت کریں گے بے عزتی برداشت نہیں کریں گے یہ گردنیں یہ سنیں میری بات یہ گردنیں یہ پگڑیاں ہم نے گردن چھکا کر چلنے کے لیے نہیں پہنی گردن چھکا کر چلنے کے لیے پہنی ہیں جس دن یہ گردن جھکی تو اس دن کٹ جائے گی چھکے گی نہیں آپ نے کس قانون کے تحت میری والدہ میرے ساتھ میری تصویریں لیے ہیں کس قانون کے تحت آپ کے بندے نے میری گاڑی کی تصویریں لیے ہیں کیوں نہیں ہے کس حکم کے تحت انہوں نے میرے گنمنوں کے قادوں کی تصویریں لیے وہ پولیس والے ہیں آپ کے بیلٹ والے ہیں کس حکم کے تحت انہوں نے میرے بھائی کو گاڑی سلتار کے اس کی تلاسی لیے کس حکم کے تحت مجھے وہ حکم ناما دی جی رنجر کا ہے مجھے دکھائیں میں جانوں وٹی جی رنجر صاحب جانے میں روڑ خالی کرتا ہوں اگر وہ دی جی آئی ایس آئی کا ہے مجھے دے دیں میں جانوں ڈی جی آئی سہ جانے میں روڑ خالی کرتا ہوں اگر وہ حکم نامہ چیف آف آرمی سٹاف کا ہے مجھے دیں میں جانوں چیف آف آرمی سٹاف جانے میں روڑ خالی کرتا ہوں اگر اس نے اپنی کیپیبلیٹی پر یہ میری بیعزتی کی ہے تو میں غیرت مند پاکستانی بیغیرت نہیں ہوں میں بیغیرت نہیں ہوں میں بکاؤ نہیں ہوں آپ مجھے بیعزت کریں گے بردی میں اور میں بیعزت ہوں گا نہیں نہیں جتنے ملک کے مالک آپ ہیں اتنا میں ہوں جتنے ملک کے والی آپ ہیں اتنا میں ہوں جتنے اس ملک کے محافظ آپ ہیں اتنا میں ہوں آپ اور مجھ میں ملک میں چوکی داری میں کوئی ہاں آپ تنخہ دار ملازم ہیں میں بغیر تنخہ کے پاکستان کا ملازم ہوں آپ تنخہ دار ملک کے محافظ ہیں میں بغیر تنخہ کے پاکستان کا محافظ ہوں فرق یہ ہے کہ آپ میری ٹیکس پر ملک کی تنخہ داری کرتے ہیں میری ٹیکس پر آپ ملک کو چلاتے ہیں میں بغیر ٹیکس کے اپنا خون اپنے باپ کا جنازہ اٹھا کر میں نے اس ملک کی آبیاری کیے اپنا جنازہ اٹھا کر بھی اس ملک کی آبیاری کروں گا لیکن آپ کی وردی کے ہاتھوں بیعز نہیں ہوگا اب آپ کے سامنے آپ کے بندے نے بیعز کیا نہیں ہے روٹین کی میں بھائی ہندوستان سے نہیں آیا روز دھومتا ہوں بھائی جائے ان میں روز دھومتا ہوں چلو میں آج ایک چیلنش کرتا ہوں آج یہ پھولی روٹین ہے اگر آپ ایڈمیٹ کر دیں نہیں گاڑی کیلئے نہیں گاڑی ہوں ہم ساتھ نہیں دیکھا ہر ایک چیز ہو گئی ہے تو غلط کیا ہے اگر آپ نے کیا ہے پھر بھی غلط کیا ہے اگر خواتین گاڑی میں ہیں نہیں اگر خواتین گاڑی میں ہیں اور پھر یہ پراسس کرتے تو غلط کرتے مجھلے تو بیٹھ رہے کی نہ کرے صرف ہم اپنے لیے نہیں اس قوم کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ اپنی تصویروں کو وہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ صحیح کر رہی ہے تو غلط ہے یہ بھی آپ نے غلط ہے بھائی کیوں لیے یہ تصویر کس قانون کے تحصے میں آپ سے حکم نامہ پوچھنا ہوں حکم نامہ بتائیں کس حکم نامہ کے لیے ہیں شناتی کارڈ پی رہے ہو یہ کارڈ دکھایا ہے یہ ایکسپیری ڈیٹ لگی ہوئی ہے تو اس کے بعد تصویر لینے کے کیا جواز بنتا ہے کیوں تو تصویر لینے سے کنفرم ہو گیا کہ یہ اکے ہے پھر تو آپ روکے رکھیں یہ اکے کرنے والی اتھارٹی نہیں ہوتی یونس بھائی یہ نائسی دکھایا اس نائسی کی تصویر کیوں لیے آپ کے ڈی ایس آرہ دران میں کیوں 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 آپ ہمارے نائسی کی تصویریں کیوں لیں گے کیوں ہم ہندوستانی ہیں اس لیے آپ ہماری کاریوں کے تصویریں کیوں لیں گے ہم چور ہیں ہم نائسی لاتے کھاتے آپ کے مجرم ہم آپ کے مجرم ہم نے سب کچھ دکھایا اور اس کے بعد وجود تصویریں لیے اگر ایک آپ کی لیتے ہیں تو پھر تو سب کی لیے تو سب کے ساتھ غلط کی ہے سب کے ساتھ غلط کی ہے اچھا میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں یونس بھائی آپ کو چیلنج کرتا ہوں یونس بھائی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں دو نمبر آپ اپنی گاڑیوں میں لے کر گھومتے ہیں میری زبان مت کھلواؤ میری زبان مت کھلواؤ ان کو شہنٹر آپ خود دیتے ہیں آپ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر خود چلاتے ہیں میرا مونہ کھلوائے سوری کرتے ہیں اگر تیری گاڑی کو چک کر لیا اس کو کہیں آپ کیوں سوری کریں اس کو کہیں وہ آکے سوری کریں